موسیقی اسلام علیکم عزیز دوستو کیسے ہیں آپ ساتھ امید کرتا ہوں کہ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جہاں کی خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ایک کوفی کی خاطر اپنے خواہن سے طلاق لے سکتی ہیں یہ ایک مسلم کنٹری ہونے کے باوجود یہاں فہاشی اور جیسے فروشے اتنی عام ہے کہ یورپی کنٹری بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے فہاش ترین بیچید جیسا کہ بٹر فلائی بھی اسی ملک میں موجود ہے اور مسیحی بچوں کے دلداتا سینٹاک روز بھی اسی ملک میں پیدا ہوئے تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے ترکی کی اس ملک کی انتہائی دلچسپ اور حیران کن معلومات سے بھی اگاہ کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے شاید کبھی نہیں سنی ہوں گی آج کی ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے ویڈیو کو انٹرک لازم بھی دیکھیں ترکی جس کا افیشنل نیم ریپپپلک آف ترکی ہے یہ ملک دنیا میں سب سے پہلے عباد ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے کیونکہ اناتویلا کے جزیرہ نمہ ملک پر تقریبا 75000 سال پرانی زندگی کے اثار بھی دریافت ہوئے ہیں جنہیں یونیکو کی ورلڈ ہیریٹیج سائیڈ میں بھی شمار کیا گیا ہے موزی دوستہ اس ملک کی سردہ شمال مگر میں بلگاریا مگرمی یونان شمال مشرق میں جارجیا مشرق میں آرمینیا اور جنوب مشرق میں عراق اور شام سے ملتی ہیں ترکی کا کورکبہ 7,83,560 مربع کلومیٹر ہے آپ میں سے اکثر لوگ استمبول کو ترکی کا دارہ حکومت سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کا دارہ حکومت آنکرا شہر ہے آنکرا شہر ترکی کا سیاسی انتظامی اور ثقافتی منظر ہے اگر جائیے استمبول کی طرح بین القوامی سطح پر مشہور نہیں لیکن یہ شہر تریخی کا ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے شہر آنکرا میں واقعہ مصطفیٰ کمال عطا کا مقبرہ اس کی پتیدہ تعمیر اور شناخت کے لیے بہت مشہور ہے جسے دیکھنے کے لیے ٹورس ضرور اس ملک کا سفر کرتے ہیں دوستو ترکی کی کل عبادی 44.9 ملین افراد پر مشتمل ہے اور یہاں پر بولی جانے والی سرکاری زمان ترکش ہے عبادی کے اکثری ترکش زمان کو ہی اپنے رابطے کا ذریعہ بناتی ہے جبکہ اس کے علاوہ عربی، اٹالین، البانیم اور گریگ زمان بھی بولی جاتی ہے ترکی میں استعمال ہونے والے کرنسے ترکش لی رہا ہے اور اس ملک کا سرکاری مذہب سلام ہے یہاں کی 99 فیصد عبادی مسلمان ہے سلطان احمد مسجد جسے بلو مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ بھی استمبول ترکی میں ہی واقعہ ہے یہ ایک انتہائی شاندار تمیراتی مسجد ہے جسے ستریویں اسوی کے اول میں تعمیر کیا گیا تھا یہ اپنی شاندار نیلی ٹائلز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئی اسی وجہ سے اسے بلو مسجد کا نام دیا گیا یہ مسجد اسمانوی تمیر کا ایک شاندار شاہکار ہے سلطان احمد مسجد کے چھے مناروں اور ایک ازیم و شان گمبد استمبول کی خوبصورتی میں مزید اصابہ کرتے ہیں مسجد دوستہ پوری مسجد میں نیلی ٹائلز خوبصورت شیشوں کی کھیٹ کیا اور متاثر کون اس کے شاندار تمیر کو دے کر انسان احران رہ جاتا ہے جو سیاہوں کی توجہ کا ایک اہم مرکز ہے یہ ترکی میں سیاہوں کے لیے ایک شاندار جگہ ہے ہر سال لاکھوں لوگ خصوصاً اس مسجد کا وزر کرنے بھی جاتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ سینٹا کلوز کی اسفانوی اور لوگ خانی سے جڑی ہوئی شخصیت ترکی کے ایک قدیم شہر پٹارا میں پیدا ہوئی یہ ایک مسیحی پوشت تھا جو اپنی سخافت اور مہربانی کے کاموں کے لیے مشہور تھا دوستو سینٹا کلوز کو پہلے فینڈ گولس کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن ان کے کام اور مہربانیوں کی وجہ سے انہیں آستہ آستہ سینٹا کلوز کا نام دیا گیا جو دنیا کے تمام مسیحی بچوں کے لیے ایک محبوب ترین قدار ہے یہ مسیحی بچوں کے قائد کے مطابق ریسمس کے دینوں میں ان کے لیے خوشیاں اور تحائف لاتا ہے استمبول طریقی طور پر بازنیتی اور قسط دنیا کے نام سے پہچانا جاتا ہے ماضی میں قسط دنیا، المروف، اسٹان گول، مسیحی دنیا کا ایک اہم ترین شہر تھا جسے فتح کرنے کی گرز سے بہت سے مسلمان حکمرانوں نے اپنی قسمت ازمائی لیکن کامیابی کا یہ طور حاصل ہوا سلطنت عثمانیہ کے ساتھ میں حکمران سلطان محمد فاتح کو جنہوں نے اپنی بہتنی حکمت عملی اور فوجی مہارت کے باعث صدیوں سے نا قابل تقریر سمجھے جانے والی شہر قسط دنیا کو فتح کیا اور تاریخی اسلام کا ایک نایا اور سنہرہ باب قائم کیا یہ آج بھی بے اپناس خاوتی اور تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے جو دو بری آدموں یعنی یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا ہے یہ ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ایک پل کا کام انجام دیتا ہے یہ اپنے مشہور نشنات جیسے کہ حیاء صوفیہ نیلی مسجد اور توپ کا اپنی جیسے فنی تعمیرات کے لیے بہت مشہور ہے اور یہاں کے حلچل بری بزار بشمول گرینڈ بزار ترکی کی سخافت کے مترک صورت پیش کرتے ہیں ترکیش درامے جیسا کہ ارتگل اور سمان کازی کو دیکھنے والے ہمارے بہت سے دوست ہو سکتا ہے کہ یہ تصور کرتے ہوں کہ ترکی میں ایک انتہائی پرکیزہ اور مدبی محول قائم ہوگا جبکہ یہاں کامواشرہ بھی دین اسلام کے این مطابق ہوگا لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ ادکسمتی سے بلکل گلت سوچتے ہوں گے کیونکہ ترکی کی سرکوں اور بزاروں میں عورتیں آپ کو انتہائی فہاشانہ لباس میں چلتی ہوئی نظر آئی گی یہاں پر ڈانس کلب اور زنا کھانے بھی جگہ جگہ پر قائم کیا گئے ہیں جو کہ خصوصا حکومت کی جانب سے قائم کیا گئے ہیں جیسے فروشی کا قانونی طور پر درجہ حاصل ہے یہ جو مناظر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کسی یورپین کنٹری کے نہیں بلکہ یہ ہمارے مسلمان باعث ترکی کے ہیں جس میں آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مسلمان ملک تو لگتا ہی نہیں یہاں پر فہاشی تہاں عام ہے کوئی یورپین کنٹری بھی اس کے آگے کچھ بھی نہیں جہاں کے باگ سڑکوں پر تو آپ کو اس قدر بھی ہے یہ نظر آئی گی کہ ان کے سامنے ایک گوڑی لڑکی بھی خود کو باپردہ محسوس کرنے لگے گی آپ کو بتاتے چلے کہ دنیا کے سب سے فہاشترین میں شمار بٹر فلائی جیسا بیچ بھی ترکی میں ہی موجود ہے جو دنیا میں سب سے فہاشترین بیچی جمانا جاتا ہے یہاں پر موجود لڑکے اور لڑکیں آپ کو شرمناک رمیس کرتے ہوئے نظر آئیں گی اور انہیں روکنے ٹوگنے والا بھی کوئی موجود نہیں یہ ایک اسلامی ملک ہونے کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اسلامی اصولوں کے بلکل مختلف ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راست دکھائے اور اسلامی اصولوں کے مطابق چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین موزی دوستو ترکی کے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ چائے سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور چائے سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے ترکی کے 96 فیصد عبادی روزانہ کم از کم ایک یا دو کپ چائے ضرور پیتی ہے ترکی کے شہر کونیا میں تریکھ اسلام کے ایک مشہور شائر اور صوفی بزرگ مولانا روم کا مزار بھی موجود ہے دنیا میں آپ کا مزار بھی عقیدت مندوں کا ایک اہم مرکز ہے جہاں پر آپ کی یاد میں کیا جانے والا صوفی رقص دنیا بر میں مشہور ہے موجود دوستو یہاں کی خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ صرف ایک کوفی کے لیے اپنے شہر سے طلاق لے سکتی ہیں جیہاں آپ نے یہ بات بالکل صحیح سنی کوفی کے لیے طلاق چند دہائیو پہلے تاکہ ترکی خواتین کے پاس قانونی طور پر یہ اختیار موجود تھا کہ اگر ان کا شہر کوفی جیسے معمولی چیز بھی ان کو فراہم نہیں کر ساتا تو وہ ترکی عدالتوں میں جا کر طلاق کی درخواست دے سکتی ہیں اور اگر شہر کو یہاں پر قصوروہ ٹھہرایا گیا تو ان کی شادی کو تصنیف کر دیا جائے گا بچوں کے لیے انتہائی مند پسند لولینج کینٹی بھی ترکی نہیں بنائی تھی یہ انیس صدی کے شروع میں بنائی گئی تھی جو آج بچوں کے لیے ایک انتہائی مند پسند کینٹی ہے دوستو لیٹا ٹاور اسٹمبول ترکی میں واقعہ ایک مشہور اور تریخی مقام ہے اور یہ تقریباً ایک صدی پہلے تعمیر کیا گیا تھا جو اس شہر کی تاریخ اور اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کی گواہی دیتا ہے چود ویسوی کے درمیان یہ لیٹا ٹاور فوجی کلے کے طور پر بنایا گیا تھا یہ ٹاور انتہائی خوبصورت اور اسٹمبول کی تاریخ کو ابھی ظاہر کرتا ہے اس ٹاور کو دیکھنے کے لیے ہر سال لاکھوں لوگ ترکی کا سفر کرتے ہیں ترکی کا سلانہ ڈی ٹی پی آر سو ستر شارع ایک بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکس آمدنی 11,233 ڈالر ہے اور معاشیت کے لحاظر یہ دنیا کے ستار وے نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک میں ڈرائیونگ رائیڈ سائر پر ہے پورے ملک میں سڑکوں کا وسیع جال بچھایا گیا ہے جو شہروں کو آپس میں جوڑتا ہے اس ملک میں تلیم کا نظام بھی انتہائی زبردست ہے اور ہیلتھ کا شعبہ بھی اپنے اروج پر ہے دنیا کا عالی سیالہ ڈاکٹر ترکی میں موجود ہے جن میں علاج کے لئے جدید ترین مشینیری کا استعمال کیا جاتا ہے ترکی وقت کے لحاظر پاکستان سے دو گھنٹے پیچھے ہے اور انڈیا سے دو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے دوستو ترکی میں تقریباً 57 ائرپورٹ موجود ہے جن میں سے ستارہ انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے جو ملکی اور گیار ملکی کاموں کے لئے استعمال کی جاتے ہیں اور یہاں کی قومی ائر لائن ترکیش ائر ہے تو موجود دوستو یہ تھی ترکی کے بارے ماری آج کی چھوٹی سی دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس کا ازار کمی سیکشن میں ضرور کریں اور ایسی معلومات کے لئے مارے چینل کو سبسکرائے کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا کھا رکھیں